الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آده واسخابه وآہل بیتہ اجمعی تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلام فقہ یوٹیوب میں خوش اندید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں پر رحم اور کرم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ دین دنیا کی دولتوں سے عزتوں سے عظمتوں سے شان و شکوت اور رفاتوں سے مال فرمائیں رب العالمین والشریف کی دس تاریخ کا یہ وظیفہ ہے اور دس تاریخ کب بن رہی ہے یہ دس تاریخ بن رہی ہے اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے بدھ کے دن ٹھیک ہے بدھ کے روز جو دس رب العالمین وال بن رہی ہے پاکستان اور ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں دس بودھ کے دن غالباً گیارہ یا بارہ رب العالمین والبر ہے تو وہ اس دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ وظیفہ بہت عظمتوں پر مبنی ہے بہت فضیلتوں والا ہے دولت چاہیے عزت چاہیے اچھے رشتوں کے حصول کے لیے یہ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے میرا رب میرا مالک کریم آپ پر رحم اور کرم کی برسات فرمائے گا اور اللہ تعالی رحم اور کرم کی جو ہے دولت اپنے نصیب فرمائے گا قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِدْتُمْ خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ یہ آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے پڑھی ہے یہ آیت بہت ہی فضیلتوں پر مبنی آیت ہے یہ سورة توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس آیت کا ترجمہ سنیں کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں حضرات یہ آیت وہ ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف فضیلت اور شرف کا ذکر ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے سب سے اچھے خاندان میں رکھا حضرات یہ آیت وہ آیت ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا انام ملتا ہے اب یہ بات سنیے گا حضرت ابو بکر بن محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہوئے ان سے معانکہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا میں نے عرض کیا سیدی آپ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں آلانکہ ان کے بارے میں آپ کی اور تمام اہل بغداد کی رائے یہ ہے کہ یہ دیوانہ ہے حضرت ابو بکر بن مجاہد فرمانے لگے میں نے ان کے ساتھ اسی طرح کیا جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی پھر دیکھا کہ حضرت شبلی آ رہے ہیں تو تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شبلی کے لئے کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ شبلی کو اس قدر عزت دے رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت جس کا آج وظیفہ آپ نے کرنا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور ایک روایت میں کہ یہ ہر فرض کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور تین مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس آیت کی عظمت اور فضیلت آپ نے سن لی ہے دس ربیل اول آپ کی قسمت بدلنے کا دن ہے اگر آپ بدل سکتے ہیں تو آپ نے ضرور یہ دن یہ قسمت بدلنے والا وظیفہ کرنا ہے سورة توبہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کی آخری دونوں آیت ہیں جہاں یہ سورة ختم ہو رہی ہے اس کی یہ دونوں آیت ہیں ایک سوٹھائیس نمر آیت اور ساتھ دوسری جو آیت ہے ان دونوں آیتوں کو اور آسانی کے لیے آپ اتنا یاد کر لیں کہ سورة توبہ کی جو آخری دو آیت ہیں ان دو آیتوں کا ہمارا عمل ہے دس ربی اللہ وآلہ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کہاں تک پڑھتے ہیں کہاں تک اسے آپ یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وہ آیت ہے جو آپ پر میں کہتا ہوں کہ ایسا سائے رحمت فگان ہو جائے گا کہ آپ حیرانگی کے عالم میں چلے جائے گی تو آئیں اس کا عمل سنیں اور یہ عمل کیسے کرنا ہے دس ربی اللہ وآلہ بدھ کے روز ٹھیک ہے گیارہ ربی اللہ وآلہ جمرات ہے اور بارہ ربی اللہ وآلہ جمعہ شریف تو دس ربی اللہ وآلہ بدھ کے روز آپ نے یہ مجرب ترین عمل اس طرح کرنا ہے کہ باوزو حالت میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر انہی دونوں آیتوں کو آپ نے اکیس مرتبہ لگتار پڑھنا ہے ٹوائنٹی ون ٹائم بس سمپل سا طریقہ ہے قرآن کھول کے سامنے بیٹھ جائیں موبائل میں ہے تو وہاں دیکھ لیں ان دونوں آیتوں کو سورة توبہ کی آخری دو آیتوں کو اکیس بار پڑھنا ہے لَقَدْ جَا أَكُمْ سے لے کر اختتام تک پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا پھر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا ٹھیک ہے الگ الگ یہ کس اکیس مرتبہ دونوں آیتیں نہیں ایک مرتبہ دونوں آیتیں پڑھیں گے تو ایک مرتبہ شمار ہوگا اس طرح اکیس مرتبہ یہ آیتیں پڑھ کر اپنے اللہ کریم کو انہی آیتوں کا وسیلہ دیں اے اللہ فلاں کام میرا نہیں ہو رہا تجھے ان آیتوں کا وسیلہ ہے جو تیرا ہی کلام ہے تیرے محبوب کی اس میں توصیف ہے حمد ہے حسنہ ہے تیرے محبوب کی جو حسنہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کی عظمت کے چرچے ہیں تو مجھ پر ان آیتوں کا صدقہ کرم کر دیں میرے بچوں پہ کرم کر دیں میرے خاندان پہ کرم کر دیں میرے رشتداروں پہ کرم کر دیں مجھے اولاد دے عزت دے ذلت سے بچا انشاءاللہ تعالیٰ ربی الاول شریف گزرنے کی دیر ہے آپ کے وارے نیارے لگ جائیں گے روپیہ پیسہ دولت عزت شورت سب اللہ کریم اطاف فرمائے تو میں امید واسق رکھتا ہوں کہ اس عمل سے آپ ضرور استفادہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم فرمائے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ